ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہو چکا پس کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد ہم بڑے ہی شکر مزال ہیں مصطفیٰ حضور سیدی افشاہ زہیر الدین علیہ السوفی قادر صاحب قبلہ ادام ادام فیودہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کی اس مبارک محفیل میں سرپرستی فرمانے کیلئے تشریف فرما ہوئے اللہ کے حضور دعا ہے کہ مولا کریم حضرت عمر میں برکتِ عطا فرمائے ارکانہ قبول فرمائے کیونکہ فیضانِ کرم سے ہمارے قلوب کو منبر مجرلا کریں جانِ عالم شافعِ روزِ جزا کو دیکھ کر وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر آپ نے مجھے دیکھا ہے تو بنا نواز سبان اللہ بولے میری آواز کانوں سے ٹکرائی تو سبان اللہ بولے اور بنا نواز سے اور بنا نواز سے جانِ عالم شافعِ روزِ جزا کو دیکھ کر وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کی یادوں سے محکتی نین آئی ایک شب ان کی یادوں سے محکتی نین آئی ایک شب جاگ اٹھا بخت پھر نورِ خدا کو دیکھ کر ان کی یادوں سے محکتی نین آئی ایک شب جاگ اٹھا بخت پھر نورِ خدا کو دیکھ کر اور سرخ دھاری دار چادر زیبتن چوہی کیا حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چودوی کی راگ تھی چودوی کا چاند نمائی تھا اور کائران کے پیمبر مصطفیٰ جانِ رحمت علیہ السلام سرخ یمنی چادر زیبتن فرما کر کھولے آسمان کے نیچے جلوہ فرماتے ہیں حضرتِ جابر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اس چاند کو دیکھا آسمان کے چاند کو کبھی زمین پر آمنہ کی چاند کو دیکھا میں کبھی آسمان میں چمکنے والے چاند کو دیکھتا تھا کبھی اس زمین پر بیٹھ کر ساری دنیا کو اپنے تنوں کی دھول سے چمکانے والے پیمبری انسانیت کو دیکھتا تھا کبھی آسمان کے چاند کبھی زمین کا چاند کبھی آسمان کا چاند کبھی زمین کا چاند کبھی میں ادھر دیکھتا ہے کبھی میں ادھر دیکھتا پھر حضرتِ جابر فرماتے ہیں کے چودوی کی راہ تھی چاہت بھولی آب و تاک کے ساتھ چمک رہا تھا اور کائنات کے پیگمبر سرک داری دار چادر سے بطل فرما کر تشریف فرما تھے حضرت چاہتر نے کہا کہ میں نے بار بار دیکھا بار بار دیکھا پھر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم آسمان کا چاند ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کے حسن سے چمک کی بھی ترک کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہے شاعر نے اسی رقشے کو آپ کے بھی برو پیش کیا ہے کہ سرخ داری دار چادر زیب تنجوہی کیا حسن بھی شرم آ گیا بدرد جاکو دیکھا سرخ داری دار چادر زیب تنجوہی کیا حسن بھی شرم آ گیا بدرد جاکو دیکھ کر حسن بھی شرم آ گیا بدرد جاکو دیکھ کر حسن بھی شرم آ گیا بدرد جاکو دیکھ کر سرخ داری دار چادر اگر ادر بیٹے ہیں ادر سے سبحان اللہ بولنے کا زیادہ آپ کا حق ہے زیادہ ذمہ داری ہے آپ کی سبحان اللہ بولنے کے ادھر آپ زیادہ بولیں گے بولیں بلkins پڑوسی جو ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے حدیث پاک کہ گھر میں اچھا سالن پکے سالن پکے تک ہم اس کم اس پر پانی تھوڑا اضافہ کر دو تاکہ پڑوسیوں تک نہیں بھیجنے کے لئے آسان دے کہ میرا پڑوسی طبقہ ہے اور مجھے ان سے زیادہ امید ہے آپ بولیں گے انشاءاللہ بار بار جان عالم شافہ روز جزا کو دیکھ کر وجد میں ہے اہل محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کی یادوں سے مہتی نید آئی ایک شب جاگ اٹھا بخت پھر نور خدا کو دیکھ کر میں اس شیر پر خصوصاً حضور صراط صوفیہ کی توجہ چاہوں گا اور ان کی دعاوں کا طلبگار لکھنے کے ساتھ ناکیز نے کی ہے اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو برملہ فرمائے بڑے مشک بڑے مہربان ان کی یادوں سے مہتی نید آئی ایک شب جاگ اٹھا بخت پھر نور خدا کو دیکھ کر سرخ دھانی دار چادر زیب ترجوہی کیا اس ربی شرما گیا بدرد تجا کو دیکھ کر اللہ 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 جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا سب نے چہرے دھک لیے بی فاطمہ کو دیکھ کر اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا سب نے چہرے دھک لیے بی فاطمہ کو دیکھ کر اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا سب نے چہرے ڈھک لیے بھی فاطمہ کو دیکھ کر بھائی ہم قوم مسلم خصوصاً مسئلہ کا اہل سنت و جمات پہلی بہت زیادہ بکھراوں کا شکار ہے شیرازہ ہمارا بکھرا پڑا ہے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے یوں بکھرا ہوا محول کیوں پیدا کر رہے تھوڑا سامنے آ جائے نا آ جائے سامنے سمٹ کر بیٹھے اللہ کریم آپ کا آنا قبول کرے آپ کی حاضری قبول فرما ہے جانِ عالم شاہ فہے روزہ جزا کو دیکھ کر وجد میں اہلِ محشر مصطفیٰ کو دیکھ کر اللہ اللہ جنتی حوروں کو یہ کیا ہو گیا سب نے چہرے ڈھک لیے بھی فاطمہ کو دیکھ کر نم ازخر کی اداو پر ہوئے نازا حسین نم ازخر کی اداو پر ہوئے نازا حسین نم ازخر کی اداو پر ہوئے نازا حسین رن میں وجب مصطفیٰ حرملہ کو دیکھ کر نم ازخر کی اداو پر ہوئے نازا حسین نم ازخر کی اداو پر ہوئے نازا حسین رن میں وجب مصطفیٰ حرملہ کو دیکھ کر دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے حرملہ سامریا تھنکی اٹھا دیتا ہے نام ازخر ہے میرا ہماری علی کا کو تھا ان لوگ پہ در خیبر جو نچا دیتا ہے اور دعاؤں کے ساتھ مقتع پیش خدمت ہے کہ ان کی یادوں سے مہمتی نین آئیے جاب اٹھا بخت پھر مورے خدا کو دیکھ کر اللہ اللہ چل نتیہوں کو یہ کیا ہو گیا سب نے چہرے ڈھگلیے بھی فاطمہ کو دیکھ کر نم ازخر کی اداو پر ہوئے نازا حسین رن میں گو جب مسکرائے حرملہ کو دیکھ کر رن میں گو جب مسکرائے حرملہ کو دیکھ کر چوکھٹے رشکے مسیحہ پر اگر آئے اجھل روح نکلے جھوم کر عرفی قضا کو دیکھ کر چوکھٹے رشکے مسیحہ پر اگر آئے اجھل روح نکلے جھوم کر عرفی قضا کو دیکھ کر میں تو کیا کوئی قلمکار نہیں لکھ سکتا مدھتِ سجدِ امرار نہیں لکھ سکتا ناک لکھواتا ہے اور خدا تو لکھ لیتے ہیں ورنہ ایک لفظ بھی سرکار نہیں لکھ سکتا اور اگر علامہ سجدی اشتیاق عالم کے قلم سے لکھوں تو یہ کہوں گا وہ لکھتے پہ مجبور ہوتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ زینتِ یاسی لکھوں زیبائی شیطہ حالی کو پہلے یہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بندہ ہوں ایک بندہ میں ناکہ سجدی اشتیاق عالم وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بندہ ہوں ایک بندہ میں ناکہ سرکار کیا لکھوں گا خدا نہیں کہ ان کی مدھت میں تیس پارے اتار دوں گا سمھل سمھل کر دو چار مصرے میں زبتِ تحریر کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے تو بولیں سبان اللہ سمھل سمھل کر دو چار مصرے میں زبتِ تحریر کر رہا ہوں یہی پسند آگئے انہیں تو دو چار چرنک خرید دوں گا سمھل سمھل کر دو چار مصرے مذہب تحریر کر رہا یہی پسند آگئے اندھے تو تو جار ایک جنت خرید روگا اور پہلے تو یہ لکھتے ہیں اوپر جب لکھنے پہ آتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ زینتِ یاسی لکھوں زیبارشِ تاہا لکھوں صاحبِ میراج سبحان اللہ علیہ سرہ لکھوں اور آقا تیری انگوشتِ مبارک کے تعارف کے لیے انٹرڈکشن دیتے ہیں نا ہمارا آپ کسی کا تعارف کراتے ہیں شفیق آدنی صاحب آئے اچھے ناتخہ آئے ممتاز ناتخہ آئے سمیر موسٹ مدہ آئے پیگمبر ہیں بین الاقوامی صنعہ خانے رسول ہیں ہم نے ان کا تعارف پیش کیا اب حضور کی انگلی کا حضور کی انگوشت کا تعارف علامہ پیرشتہ قالم فرماتے ہیں کہ تیری انگوشتِ مبارک کے تعارف کے لیے آقا تیری انگوشتِ مبارک کے تعارف کے لیے جاد شخ ہونا لکھوں اشجار کا جھکنا لکھوں ایک زیائے موسیق کے سارے مکتوں پر نظر سارے دامن کا تیرے دربار سے رشتہ لکھوں آئیے شہرِ حیدر آباد کے منتاز مطاہ پیگمبر شاہکارِ ترنم محترم جنابکاری تجمع بحسین صاحب سے ملتمس ہو کے تشریف لائے دیارِ حبیب میں اپنی حاضری وصولتِ نال پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں